اشتركوا في القناة اِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ سُلْطَانِ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ اِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ هَا إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ موزز بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری گفتگو ان نام نحاد عاملوں کے بارے میں ہیں جو مختلف قسم کے دعوے کر کے لوگوں کے مال پر اور ان کے ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں میں نے سورہ نحل کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ جب قرآن کو پڑھو تو اللہ تعالی کی پناہ میں آؤ اور شیطان سے پناہ مانگ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر کن پر ہوتا ہے جو مشرک ہیں يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اب دیکھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے لوٹا جاتا ہے آپ اخبارات میں روزانہ اور ٹی وی پر اشتہارات چھپے ہوئے اور چلائے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جن میں لکھا ہوتا ہے کہتے ہیں نہ میں کوئی نجومی ہوں نہ کوئی ہاتھ دینے والا ہوں لیکن آپ کو چند لمحوں کے اندر وہ کچھ دکھا سکتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں میرے پاس جنات اور موقعات کے بچے پڑھنے آتے ہیں لہذا میں ان سے ہر کام گھنٹوں منٹوں یا سیکنڈوں میں کروا سکتا ہوں آپ رجوع کریں آخری امید کے ساتھ علم کا کام وہ جو سورج نکلتے بول سورج نکلنے کی طرح بولے الٹ پلٹ کے ماہر آسمانی روحوں سے ہم کلام انسانی خدمت میں پہلا نام کام کا ارادہ پکا ہو تو جھولیاں بھر جاتی ہیں دولت شہرت محبت سے جنگ محبت سے جنگ میں فتح تمہاری ہوگی ہمارے پہلے جادو اثر تعویز سے آپ کی کائیا پلٹ جائے گی ہر کام فی سویل اللہ اور یورپ میں رہنے والوں کے لئے انگریزی زبان میں اشتہارات چھپتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو یہ بڑ نیوزی جاتی ہے تو آپ کے پرابلم جو ہیں وہ ہم ان کو ان کو ختم کر سکتے ہیں اٹھ ہوم اون ون ٹیلی فونک کال ویڈ گارنٹی اور پھر اس کے اندر وہ ساری چیزیں مینشن کی ہوتی ہیں جو اردو زبان میں ہوتی ہیں وہی انگلیش میں بھی ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے عزیز دوستو یہ سب شیطان کے نمائندہ ہیں ایجنٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانوں کا ان کے ساتھ لنک ہے انم آئے تولونوں واللدینہم بی مشرکون کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا اور دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس جنات کے اور موقعات کے بچے پڑھنے آتے ہیں ایسے پروفیسر ہیں یہ ذریعی یونیورسٹی کے تو یہ سب کے سب جھوٹے اور مکار لوگ ہیں اسی طرح استخارے کے نام پر بھی لوٹا جاتا ہے دکھی بہن بھائیوں کے نام پیغام شفا کیا آپ پریشان ہیں بیمار ہیں کیا آپ نے کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کیے کہ آپ کی پریشانی اور بیماری کی وجہ کیا ہے اگر نہیں تو ایک دفعہ ہمیں فون کریں بس اور اپنا استخارہ فی سبیل اللہ مثلا کاروبار میں بندش رشتہ شادی سنجوگ مقدمہ بیرون ملک سفر بے اولادی محبت میں ناکامی اولاد نافرمان تعلیم انعامی وانڈ انعامی وانڈ کے نمبر یہ لوگ بتاتے ہیں اگر ان کو پتا ہوتا ہے یہ خود نہ سارے انعام سارے انعام لے جائیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں لکی نمبر اور دل کے امراض جوڑوں کے روحانی امراض پٹھوں کے امراض گردوں کے امراض پریشانی بیماری کا فی سبیل اللہ استخارہ اور روحانی علاج پروفیسر بدو صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جن کو آپ اکثر ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی دیکھتے ہیں اور جن کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں یا بیماری میں مبتلاب ہیں جس کا حل آپ کو نظر نہیں آتا تو فوراں ہی ہم سے رابطہ کرو اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کی کوئی فیس نہیں ہے چارجز نہیں ہر کام فیس ابھی للا ہوتا ہے بڑے گولڈ میڈلز ہیں اسٹرولوجسٹ ہیں ماہر فلکیات ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح یہ بھی اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے کہ صرف ایک تابعی سے شوہر راہ راست پر آ سکتا ہے اور پھر یہی جملہ بیوی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ چند روز میں ہوگا ہر تمنہ پوری ہوگی کام کی مکمل گارنٹی سب آملوں سے بزن لوگ توجہ فرمائیں سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں تابعیزات کا کام بزریع موقلات میاں بیوی کے جھگڑے اولاد کی پریشانی کاروبار میں رکاوٹ جادو ٹونہ کا شرطیہ علاج دکھی اور پریشان بہن بھائیوں کے دکھوں کا مکمل خاتمہ کالِ علم سفلی علم نوری علم کی کارٹ اور پلٹ کے ماہر تابعیزات اور موقلات کے ذریعے گروہ مخیہ کے حساب سے معلومات افریقی عمل عمل نات بنگالن باجی روحی بانوں بغیر پوچھے آنے کا مقصد بتانے والے تو اس طرح یہ روز لاکھوں پونڈ کے اشتہارات چھپتے ہیں اور وہ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں اور کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمان یہ امت جو توحید کی امت ہے وہ اپنے ہندو دیوی دیویوں سے بھی عراج کرانے سے وہ شرم محسوس نہیں کرتے اخوارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ فلان جو دیوی ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے اور کنیڈا سے انڈیا کی طرف اس کا آنا بتایا جاتا ہے کہ فلان میں تو اپنے محول یعنی بد پرستی کے محول کے مطابق تعویز لیکھتی ہوں مندروں کے اندر اس کو دباتی ہوں یہ ہے وہ ہے اور آپ کو بھی دوں گی تاکہ آپ فلان مندر میں جا کر وہ دبائیں کتنے شرم کی بات کہ ایک توحید کی امت جو شرق اور توحید کے درمیان کی سرحد کو اچھے درقے سے جانتی ہے وہ ان بد پرستوں کے لیے فراش راہ دیدہ راہ بچھاتی ہے اس کے لیے کتنے شرم کی بات اور پھر یہ ہے کہ آپ اخبارات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کالم ہوتے ہیں خصوصی کالم آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا ہاتھ کی لکیروں سے غیب کی خبریں بتانے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ اخبارات بڑے احتمام کے ساتھ وہ یہ کالم جو چھاپتے ہیں عزیز دوستو اس موضوع پر کہ اس امت کی کیا ڈیوٹی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کو کس طریقے ہمارے سامنے قرآن کریم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ارشادات ہیں قرآن کریم نے صاف کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَعَ کہ ساحر جادوگر جون سا پہنترہ بھی بدلے وہ کبھی کامیابی سے ہم کے نار نہیں ہو سکتا نظر بط بیماری سے محفوظ رہنے کے لئے چھلا من کا زنجیر کڑا حلقا دھاگا یا تعویز یہ وہ خلیف چیزیں بواسیر کے چھلے ملتے ہیں عزیز دوستو ان کا استعمال خالص شرک ہے غیر اللہ کے نام کے بنے ہوئے دم کیے ہوئے کڑے چھلے یہ تو ویسے بھی جو لوہے کا زیور ہے یہ پہننا کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں عورتوں کے لئے بھی حلال نہیں ان کو جو اجازت دی گئی ہے وہ سونے اور چاندی کی ہے اس کی نہیں ہے کڑے اور چھلے ان کی کوئی اجازت نہیں ہے لوہے کی جو انگوٹھی ہے لوہے کا جو کڑا ہے اس کی زنجیر ہے اس کا حلقہ ہے یہ جہنمیوں کو پہنا آیا جائے گا ایک مومن موحد یہ حرکت نہیں کر سکتا اور اسی طرح جو ندر بس سے بچنے کے لئے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اپنے مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکاتے ہیں مٹی کی کالی ہنڈیا لٹکا دیتے ہیں اور یا جوتا بان دیتے باز گاڑیوں کے آگے یا گھروں کے اوپر یا اس طرح کاروبار میں جوتے لٹکائے ہوتے ہیں اور نیا جو بچہ چھوٹا چھوٹی عمر کہا ہے اس کو نظر بس سے بچانے کریے گھر کے دروازے پر کسی مقصود درخت کی تہنیا لٹکی ہوتی ہیں اس کے سرحانے چھوٹیاں رکھی جاتی ہیں یا کالا کپڑا اس کو بان دیا جاتا ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے یا امام زامن باندھا جاتا ہے کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو اس کو امام کی حفاظت میں اس کو دیا گیا اور پاکستان میں جو قتل ہوئی ہے وزیراعظم صاحبہ پرانی تو وہ بھی جب دبئی سے اپنے محل سے باہر نکلی تھی تو ان کو قرآن کے نیچے سے گزارا گیا اور ان کو امام زامن بھی باندھا گیا پھر بھی بچاری قتل مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں میں سے نو آدمیوں سے بیعت لے لی لیکن دس میں سے بیعت نہیں لی اور وجہ یہ بتائی کہ اس نے تعویز لٹکایا ہوا تھا تمیما اس زمانے میں تمیما لٹکایا ہوا تھا عربی زمان میں اور عربی معاشرے میں بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے کہ کوئی دھاگا تعویز من کا کڑا جو اس مقصد کے لیے باندھا جاتا ہے اسے تمیما کہا جاتا ہے عربی میں اسے تمیما کہا جاتا ہے تو آپ نے اس آدمی کو آگے بلایا اور اس کے ہاتھ میں جو تمیما تھا اس کو توڑا اور پھر اس سے بہت لی اور فرمایا کہ جس نے تمیما لٹکایا اس نے شرک کیا حضرت صحیح مسلم میں ابو بشیر انساری کی روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ سارے لوگوں کے اندر یہ اعلان کروا دو کہ جب تک لوگ اور لوگ اس وقت سوئے ہوئے تھے اپنی خواب گاؤں میں تھے لیٹے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کسی اونٹ کے گلے میں دم کیا ہوا تانت دھاگے کا کوئی توک باقی نہ رہنے دیا جائے کسی بھی اونٹ کے گلے میں تانت ہو دھاگا ہو دم کیا جس طرح کے عام لوگ اس وقت بھی کرتے تھے آج بھی ہیں ان کے گلے کے اندر تاغیز بادہ ہوتا ہے عضو نے فرمایا کٹ دو توڑ دو یہ شام کے وقت رات کے وقت یہ صبح صبح کے وقت نبی صلی اللہ صلی اللہ اس کا حکم دیا اور ان کو توڑ دیا جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مشرق لوگ اس قسم کے توق اونٹوں کو نظر بس سے بچانے کے لئے لٹکایا کرتے تھے اس وقت کیا آج بھی ہیں آپ بھی دیکھیں کئی مسلمانوں کے اندر بھی یہ بدہات اور یہ شرق کی چیزیں موجود ہیں حضرت معابیہ بن حکم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ 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 کہ کچھ ایسے کام ہیں جو جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم کرتے تھے یہ کاہن جو عامل نجومی ہوتے ہیں ہم ان کے پاس بھی آیا کرتے تھے حضور نے فرمایا ان کاہنوں کے پاس مت جایا کرو اور حضور نے فرمایا کہ ہاں جو چیزیں جائز ہیں انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نتطیر ہم نیک یا بد فالی بھی لیا کرتے تھے حضور نے فرمایا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کوئی آدمی اس وجہ سے اپنا کام جو ہے اس کو یسے مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کاہنوں اور عاملوں کا ذکر کیا کہ اسلام لانے سے پہلے ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے تو حضور نے فرمایا انہم لیسو بیشی وہ کچھ نہیں سب جھوٹ ہیں قالو یا رسول اللہ فَإِنَّهُم يَحْدُسُونَ أَحْيَانًا بِالشَّئِ يَقُونُ حَقًا کہ رسول وہ بعض دفعہ ایسی چیز بیان کر دیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے وہ فعل نکال کر دیا پیش گوئی کر دیتے ہیں تو وہ صحیح بھی ہو جاتی ہے حضور نے فرما اس کا سبب اور ہے تِلْكَ الْكَلِمَة مِنَ الْحَق يَخْتِفُهَا الْجِنِّ فَيُقْرِ الْرُحَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدجَّاجَ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا اَكْثَرْ مِمْ مِعَتِ قَذِبَا حضور نے فرما یہ باتیں وہ فرشتوں سے کوئی جن جو ہے وہ اچھک لیتا ہے اور اپنے ولیوں کے کان میں اس کو ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کو گمرا کرتے ہیں دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَنزِلُ فِي الْعَنَان وَهُوَ الصَّحَاب کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک عَنَان نامی بادل ہے اس میں جب جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اور کیا کس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تو وہ شیطان اس کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کو اس کے ساتھ جھوٹ میں لیا کر لوگوں کو گمرا کرتے ہیں ان روایات سے معلوم ہوا کہ نام نحاد عاملین جھوٹے ہیں اور شیطان کے ایچنٹ ہیں ان کے پاس جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب سربراہ ہیں ہمارے محبوب نبی ہیں ساری کائنات سے زیادہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے پاس نہ جائے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور ان نامنہاد بابوں کے پاس عاملوں کے پاس نجومیوں کے پاس اپنے ایمان کا ایمان کا زیعہ اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت کو صحیح راستہ دکھائے سبحان ربی رب العزت اما یسفون و سلام علم مرسلین والحمدللہ بالعالم